فرنڈز اینڈ فیملی اسلام علیکم میں ورک اوٹ اینڈ فٹنس چینل سے مخاطب ہوں نصیر دوستو اگر ہم اپنے ملک کی ترقی کی بات کریں اور اس کو ہم کمپیر کریں باقی دنیا سے ایسا ریسنٹی جپان کی ہم نے دو ایکزامپلز لے دی جب ٹرین لیٹ ہوا تو کیا ہوا جب روڈ کے ساتھ کوئی درخت آئے نئے روڈ بناتے ہو تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ انجینئرز اب امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما اس کا جو نیوز میں اس نے ایک صحافی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں جو بھی پرسنل چیزیں ہوں گی چاہے ان کی ہو یا ان کی فیملی کی ہو ایون کی ٹیشو پیپر بھی ان کو اپنے پیسوں سے خریدنا پڑتا تھا ماں سوائے اگر وہ سرکاری کام کر رہا ہو ٹیلی فون وغیرہ جو اس نے کرنا ہو وہ بھی اپنے پرسنل ٹیلی فون آبیسی امریکن پریزیڈنٹ کہاں کرے گا وہ سارے انٹرنیشنل اور گورنمنٹ ریلیٹیڈ کال ہوں گے وہ سارے بلز باقی ماں سوائے گورنمنٹ کے جو بھی چیزیں ہیں ایون کی اورنڈ جوس بھی اگر اس کو پینا پڑتا تو اس کا بھی اس کو بل پے کرنا پڑتا اپنے بچوں کے لئے کوئی چپس بھی لینا پڑتا تو اس کو یہ سارے بل پے کرنے پڑتے ہیں تو وہ امریکہ جس کو ہم دنیا کی سوپر پاور کہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ سوپر پاور کیسے بنتے ہیں سوپر پاور ایک ڈسپلین کا نام ہے سوپر پاور ایک اقدار کا نام ہے ویلیوز سوپر پاور کے اندر اخلاقی اور تربیت شدہ افراد ہوتے ہیں اور وہ لوگ ترقی یافتہ یا ڈیولپٹ کنٹریز اسی لئے کہہ راتے ہیں کہ وہ کسی خاص معیار کو سٹینڈرز کو فولو کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹینڈرز وہ تمام چیزیں جو ہمیں ہمارے پیارے لیڈر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے باقی تمام پروفٹس نے جو سکھائی ہیں چیزیں مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس چیز پر نہیں اتریں چاہے کوئی بھی بہت بڑا سرکاری سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو ہم نے تو رشوت سفارش اور ان تمام چیزوں کے بینا ہم کوئی افسر ہی نہیں کہلاتے ہم تب تک ملک کا پرائم نیسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں کہلاتے ہیں جب تک ہم کوئی غیر خانونی غیر سیاسی کام نہ کرے تو یہ ہماری ویلیوز ہیں یہ ہمارے اقدار ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف میں رکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر کہیں ہم کوئی غلطی سے کوئی کام بھی کریں تو اپنی تختی ضرور لگاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اپنے سیاسی مقاصد کو صرف اچیو کرتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے ملک کی مفاد کے لیے ہم یکسر ناپید ہو چکے ہیں یہ ایک سیٹ ریالٹی ہے مگر مگر پھر بھی اس مملکت خدا داد پاکستان میں ابھی تک ایسے اچھے لوگ خاندانی لوگ موجود ہیں جو اس ملک کا سوچتے ہیں کیونکہ ایر دی اینڈ آف دی دے اگر یہاں آپ ملک کو نہیں بھی بچا سکیں اور لیکن آپ کے بس میں کچھ نہیں لیکن آپ کے بس میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ جو کر رہے ہیں اس کا بھی ہم نے اس دنیا میں اگلے جہاں میں اپنے خداوند کے ہاں ہم نے اس کے بھی جواب دے ہیں نہ صرف نماز کے نہ صرف زکاة کے نہ صرف حج کے بلکہ ہم نے اس حقوق العباد کا بھی ہم نے وہاں جواب دینا ہے کہ آپ کو جو مملکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے ہم نے اس کو کس طرح سے اس کا ٹیک گیر کیا ہم نے محول کا کیسے خیال رکھا ہم نے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا اور جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے اس حکومت کو کیسے جائز استعمال کی یا ناجائز استعمال کی بھائی ہم نے ہر ایک ایکشن کا جواب دے ہیں تو لہٰذا میں نہیں سمجھ سکتا کی اس سٹینڈرز کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو کیا ہونے جا رہا ہے اس دنیا میں بھی اور اگلی جہاں میں بھی ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ تو لہٰذا ان تمام اچھے افراد سے ان تمام سیاسی شعور رکھنے والے افراد سے جو ایک معیار کو فالو کر رہے ہوں گے وہ سیاست بھی کر رہے ہوں گے تو وہ سیاست قرآن و سنت کے سٹینڈرز کے حساب سے ہوگا جو سنت کے حساب سے ہوگا جو اسلامی ریاست کا ایک نظام ہے اس کو اسی لئے کہتا ہے یہ نام صرف نہیں ہے اسلامی اس کے اندر بہت سارے سٹینڈرز ہیں جو کی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہمارے مغربی اور دوسرے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماں سوائے ٹھیک ہے وہ جو بھی اپنے مذہبی عقائد میں کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن نائن ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وہ فالو وہی کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے وہ کر رہے ہیں اس کو تو اس لئے انہوں نے اتنی ہی ترقی کی ہے بس اتنی سی دیریں کی وہ کلمہ پڑھ لیں اور باقی چیزوں پر ایمان لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو جنت کا بھی وہی اقدار ہیں اس دنیا میں تو وہ ہے ہی ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے لئے شرمندگی ہے اور ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ where we are will go کس ڈریکشن کو ہم نے اچھیو کرنا ہے thank you very much god bless you all allah hafiz friends and family assalamualaikum میں workout and fitness channel سے مخاطب ہوں نصیر دوستو اگر ہم اپنے ملک کی ترقی کی بات کریں اور اس کو ہم کمپیر کریں باقی دنیا سے اسا ریسنٹی جیپان کی ہم نے دو ایکزامپلز لے دی جب ٹرین لیٹ ہوا تو کیا ہوا جب روڈ کے ساتھ کوئی درخت آئے نئے روڈ بناتے ہو تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ انجینئرز اب امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما اس کا جو نیوز میں اس نے ایک صحافی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کی وائٹ ہاؤس میں جو بھی پرسنل چیزیں ہوں گی چاہے ان کی ہو یا ان کی فیملی کی ہو ایون کی ٹیشو پیپر بھی ان کو اپنے پیسوں سے خریدنا پڑتا تھا ماں سوائے اگر وہ سرکاری کام کر رہا ہو ٹیلی فون وغیرہ جو اس نے کرنا ہو وہ بھی اپنے پرسنل ٹیلی فون آبیسٹی امریکن پریزیڈنٹ کہاں کرے گا وہ سارے انٹرنیشنل اور گورنمنٹ ریلیٹڈ کال ہوں گے وہ سارے بلز باقی ماں سوائے گورنمنٹ کے جو بھی چیزیں ہیں ایون کی اورنگ جووس بھی اگر اس کو پینا پڑتا ہے